یہ اگر اس کو غلط فہمی ہے نا علیہ حمزہ صاحبہ کو کہ یہ مجھے خاموش کرا لیں گی تو اپنی یہ جو غلط فہمی اپنی جیب میں رکھیں میں آپ کا لحاظ کر رہی ہوں بکوز میں دکھانا چاہتی ہوں کہ یہ ہے یہ جو پڑی لکھی اپنے آپ کو موڈ ڈنگا کر کے انگریزی بول رہی تھی ان کو مینرز ہی نہیں ہے کہ کسی کی بات سنے جب آپ کو بڑا شاکی سوال پوچھنے کے پھر جواب بھی لے لے نا بی بی مجھ سے آپ شین اور میم کے بیچ میں یہ ہیں ہے نا شین یہ میم کیا بتا ہے شیم ان کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے کب سے لگے ہی ہیں شین میں سے میم نکلے گی فلانی نکلے گی اپنی پتہ کرو وہ جس کی آپ نمائندہ تھی نا وہ جنگی ترین جو پی ٹی آئی کا ٹی تھا وہ بھاگ گیا وہ نکل لیا اس کی فکر کرو ہماری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ہم نے کیا کرنا ہے وہ ہم خود کر لیں گے یہ تمہاری حسرت ہی رہے گی کہ ویسے یہ کچھ نہیں کر سکی تو آج خاموش 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 behave yourself خاموش یہ دیکھئے میں اسی لیے ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہ رہتی آپ جو کل کو کہیں نواز شریف اور شہباز شریف اس کا مائک بن کیجئے آپ تو ہر پارٹی میں رہتی ہیں آلیہ صاحبہ ایسا نہ کریں پلیز ایسا نہ کریں یہاں پہ سب نے آپ کی بات سنی ہے ان کا وقت ہے انہیں بولنے دیں آلیہ صاحبہ انہیں بولنے دیں آلیہ صاحبہ انہیں بولنے دیں دیکھیں پورا وقت ہے اور آج اگر آکر شہباز شریف نے اپنا نومائن دالک کر لیے تو آپ کا کیا پروپا ہوگی آلیہ صاحبہ انہیں بولنے دیں آلیہ صاحبہ انہیں بولنے دیں کس کی میں ہیں آلیہ صاحبہ پلیز پلیز کوئی بات نہیں وہ کس کی میں ہیں وہ کس کی میں ہیں ان کو پیٹرول کی قیمت بھی آلیہ صاحبہ پلیز پلیز آپ بھی نہیں آپ کو خاموش دیں کرائیں آپ ان کا مائک بن کیجئے this is 2 way نہیں this is 2 way وہ ذاتیات پہ گئی ہے نا وہ ذاتیات پہ گئی ہے نہیں یہ نہیں ہوتا یہ ہمیں بہت ہی ہو ترداش کر لیا اب جو یہ کریں گی ویسے اس سے زیادہ بردار نہیں یہ کوئی طریقہ میں نے اسی لئے کہا تھا جاہل خاتون کے ساتھ نہ بٹھائیں ان کو بچاری کو اس بچاری کو attention seeker ہے اس attention seeker کو مارے حضرت اٹھا کے آپ اس کا profile بڑھانا چاہ رہے ہیں آپ کیا کریں میں اور قادر مندو خالد شرم سے ڈو بھی مرسکتے ہیں نہیں نکتے پہ کیوں آؤں میں اسaux کے ساتھ اس کا مائک بند کجے پہلے آپ اس کا مائک بند کجے یہ کوئی طریقہ نہیں ف کافر ہوسوس کا مائک بند کجے اس کا مائک بند آپ بلیں اس کا مائک بند کجے اگر اس کومنائز نہیں ہے اگر یہ کچھی جماعت سے اٹھکے آ گئی ہے اس کو تمیز نہیں ہے ٹی وی پہ بیٹھ کر دوسروں کی اگ grupos کا بڑھ کرنے کی بیٹھ لیا شوقیں کہ انого necessary آجائے ہوں نہیں stationہ چہتا بانکہ اگر وہ سوامنہِ کھا نہیں کر رہی تو آپ کو ان کو بند کرنا چاہیے آپ کو ان کو ان کو بند کرنا چاہیے آپ کو مائک بند کر دیا آپ پلیز آپ جلدی سے نکتے پہ آئیں ان کو ان کو گزارشوں کا اثر ان کا گزارشوں کا اثر نہیں ہوتا ان سب کی دوائیاں آگے پیچھے ہو جاتی ہیں یہ بچارے سینسز میں تو ہوتے نہیں یہ بلومبگ کی رپورٹ ہے میرے پاس جس میں بلومبگ نے بائدوئے اس میں انڈیا ہم سے اوپر ہے فورٹی ٹو پہ پاکستان فورٹی تری پہ یہ بلومبگ کی رپورٹ ہے جو کوویٹ کے حوالے سے انہوں نے پوری دنیا کی شائع کی ہے پہلی بات دوسری بات اسد عمر صاحب کا یہ میرے پاس سکرین شوٹ موجود ہے جو انہوں نے کہا کہ اٹھارہ عرب ڈالر جو ہے وہ پی ایم لین اپنے دور حکومت میں چھوڑ کے گئی تھی اور جب وہ چھ مہینے بعد ان کو رخصت فرمایا گیا تو اس وقت آٹھ عرب ڈالر جو ہے وہ اس ملک میں رہ گئے تھے اب مجھے یہ بتائیے ہمیں جو ہے وہ باتیں کرنے والی اور وہ جو ہے وہ یہ اپنے گربان میں تو جان کے جو کرونا کے پیسے کھا گئے ہیں جو کرونا فنڈ کھا گئے ہمیں جو ہمیں زکاة اور خیرات اور اس کے سجلس میں ملا تھا انہوں نے وہ بھی نہیں چھوڑا جو اپنے جو فورن فنڈنگ لے کر اپنے ڈرائیور اور پی اے اور اس کے نام کے اوپر پچھلے سات سال سے سٹے لے کے بیٹھا ہے وہ ہمیں بتائیں گے کہ امانت اور جو ہے وہ خیانت کسے کہتے ہیں وہ بتائے گی ہمیں جس کی باجی سلائی مشینیں چلاتی چلاتی عرب پتی بن کے پوری دنیا میں جو ہے وہ بیٹھ گی یہ بتائے گی ہمیں جو تین سو کنال کے فیک نو سی کو پر بیٹھا محل بنا کے وہ بتائے گا ہمیں اور ڈیٹر جنرل نے کہا کرونا کے اندر تین عرب روپے کی امبیزنمنٹ ہے اس کو بائدو وے سپریم کورٹ نے بھی سوو موٹر لیا تھا لیکن اس کے بعد جب سیکٹری صحت کو بلا کر قائمہ کے میٹری میں نیشنل اسمبلی کے پوچھا گیا کہ جی اس کی ڈیٹیل دیں ان نے کہا نا پوچھیں ہمارے فنڈ بند ہو جائیں گے یہی حرکت اور یہی طریقہ کار پنجاب میں ہوا پنجاب کی آڈیٹر جنرل کی ریپورٹ کہتی ہے کہ ہمارے پیسے کھا گئے انہوں نے مشکوک اور غلط دوائیاں خرید دی انہوں نے غلط جو ہے وہ پرچیاں کٹ کے اس کے اندر پیسے کھائے اور یہ سب اوڈیٹر جنرل کہہ رہا ہے ان کے دورے اکمت میں یہ میں نہیں کہہ رہی یہ اوڈیٹر جنرل کہہ رہا ہے پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ جو وہ پرچیاں جو ہے نا ہم تو پرچیاں لے کے جاتے ہیں تو پرچیاں لے کے جاتے ہیں اور کون سی تقریر بغیر پرچے کے کی ہے عمران خان نے پرچیاں لے کے جاتے ہیں پھر بھی جرمنی اور جپان کی سرد مل جاتی ہے پرچا لے کے جاتے ہیں پھر بھی پتہ نہیں چلتا کہ اس مہبے لادن کو جو ہے وہ کس نے چھلایا ہوا تھا ملک کے اندر پرچا لے کے جاتے ہیں پھر بھی پتہ نہیں چلتا کہ آئیس آئی جو ہے اس کو CADA آئیس آئی سے نے بنائی تھی یہ عمران خان ہمیں خارجہ پالیسی بتاتے ہیں اور سب سے اچھی خارجہ پالیسی réggen امت مسلمہ کا لیڈر جو ہے وہ گھر بیٹھا رہتا ہے اور وہ کہتا ہے یا دھوپ میں غیرت جو ہے وہ اپنی اس کو دھوپ لگوالو آدھے گھنٹے کے لیے جمعے کو کڑے ہو کے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے اور سلامتی کاؤنسل میں نہ افغانستان کے ایشو میں ان کو بلائے جاتا ہے اور نہ کشمیر کے اوپر چودہ ملک یہی کٹھے نہیں کر سکتے ریزولیشن فائل کرنے کے لیے آئی چلیے ہمیں خارجہ پالیسی بتانے ان کی گھار میں ان کو باہر کیا ان کی گھار میں کوئی اوقات نہیں ہے ان کے بارے میں جو کارٹون چھپتے ہیں ان کے بارے میں جو ایڈیٹوریل چھپتے ہیں عمران خان کے وہ میں آپ کو سنا نہیں سکتی وہ تصویریں دکھاؤ جو اتنے بڑے پوٹوں کے ساتھ عمران خان کی چھپتی ہیں دکھاؤ